ایک بھائی لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا کافروں کی مشابہت سے منع فرمایا لیکن یہودی بھی داڑھی چھوڑتے ہیں اس طرح تو یہودیوں سے مشابہت ہو گئی تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت سے منع کیا ہے جو چیزیں ہمارے دین کا پارٹ نہیں ہیں ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے وہ دوسروں کے دین کا معملہ ہے ان کے کلچر کا معملہ ہے تو یہ کہا ہے کہ ان کی کوپی نہ کرو لیکن جو چیز ہمارے دین کا پارٹ ہے ہمارے دین کا حصہ ہے اب دوسرا وہ کام کرنے لگے تو ایسا تو نہیں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو مخالفت کرنی ہے لیکن کن عمور میں جو ہمارے دین کا دین میں ثابت نہیں جن کی تعلیم ہم کو نہیں دی گئی ہے اب قرآن و حدیث میں جس چیز کا حکم آ گیا ہے اس کی مخالفت کیسے کریں گے مثال کے طور پر قرآن و حدیث کی روح سے بکرے کا گوز کھا سکتے ہیں اب کوئی یہودی بکرے کا گوز کھا ہے تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ وہ کھا رہا ہے اس لئے بکرے کا گوز ہم چھوڑ دیں تو یہ بھائی لوگ صرف داڑھی کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں کھانے کے بارے میں بھی تو سوچیں نا آپ داڑھی کی مثال کیوں لاتے ہیں کھانے کی مثال کیوں نہیں لاتے ہیں یہ داڑھی سے فرار اختیار کرنے کا ایک بہان آئے یہودی داڑھی رکھتا ہے ہم کیوں داڑھی رکھیں یہودی گوز بھی کھاتا ہے آپ کیوں گوز کھاتے ہو بکرہ کھاتے ہو کیوں آپ بکرہ کھاتے ہو تو ایسی بہت ساری چیزیں یہودی کرتا ہے جس کو ہم بھی کرتے ہیں تو کیا ہم وہ سب چھوڑ دیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرہ حلال کیا ہم اس کو کھائیں گے یہودی کے کھانے کے لئے سے ہم دھوڑی اس کو چھوڑ دیں گے اور ایسے آپ دیکھیں کہ ایک ہاتھ سے کھانا کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا بائیں ہاتھ سے کھانے سے منع کیا گیا ہے دائیں ہاتھ سے ہم کھانا کھاتے ہیں یہودی بھی دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے تو کیا کریں دائیں ہاتھ سے کھانا چھوڑ دیں بائیں سے کھانا شروع کر دیں گے ایسا تو نہیں کریں گے نا ہم دائیں ہاتھ سے ہی کھائیں گے یہودی بھی دائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اللہ کے نبی سسم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں اگر کوئی دشمن اس پر عمل کر رہا ہے مخالف عمل کر رہا ہے تو ہمیں اسے کیا لنے دینا تو اچھی بات ہے نا عمل کر رہا تو اچھی بات ہے تو دین میں جو چیزیں ثابت شدہ ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے اب اس کو کوئی اور بھی کرتا ہے تو ہم اس کی ویسے نہیں چھوڑ دیں گے بلکہ یہ تو اچھی بات ہے کیونکہ کوئی کرتا ہے ہمارے دین کا کوئی پارٹ ہے کوئی حصہ جیسے شراب کا مسئلہ ہے بات ہے نا کہ اسلام میں جس چیز کا حکم دیا گیا اس کو کوئی اور بھی کر رہا ہے تو اچھی بات ہے ہمیں تو اس سے خوشک ہونی چاہیے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی تعلیم دی ہے وہ کوئی اور کر رہا ہے تو جن چیزوں کی تعلیمات اسلام نے ہم کو دی ہیں ہم وہ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے دوسرا چاہے کرے چاہنا کرے کرے تو اچھی بات ہے ایسے زکاة کی بات ہے صدقات کی بات ہے کوئی دان کرتے ہیں پیسے دیتے ہیں بیمار کا علاج کراتے ہیں بہت سارے غیر مسلم کرتے ہیں کتنے ان کے سارے ٹریشٹ ہیں تو کیا ہم غریبوں کی مدد کرنا بند کر دے اور یہ سوچے کہ نہیں وہ غیر مسلم بھی ایسا کرتا ہے تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے جو چیز اسلام نے بتائی ہے حکم دیا ہے حقیقت میں دیکھیں یہاں پہ ایک نکتہ یہ بھی زیر میں رکھیں کہ اسلام کے جو بھی احکامات ہیں ان کے سب مکلف ہیں وہ پوری انسانیت کے لئے جو حکم آیا ہے وہ پوری انسانیت کے لئے قرآن میں کوئی حکم آ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا حکم دے دیا اب اس کو فالو کرنا اس کو ماننا یہ پوری دنیا کا کام ہے اللہ کے نبی سب نے پوری دنیا کے لئے حکم دیا ہے تو اگر اللہ کے نبی سب نے داڑی رکھنے کا حکم دیا ہے کوئی دوسرا کر رہا ہے تو ہم کیوں بند کر دیں گے اس کو وہ کر رہا ہے تو اسلام کے ایک حکم پہ عمل کر رہا مسلمان نہیں اگرچہ مسلمان نہیں لیکن اسلام میں جو ایک حکم آ گیا ہے اس پہ وہ عمل کر رہا ہے تو ہم اس کی مخالفت تھوڑی کریں گے یہ یہود کی مخالفت نہیں ہوگی یا نبی کی مخالفت ہو جائے گی یہ ذہن میں رکھیں اگر ایک یہودی داڑی رکھ رہا ہے آپ اس کی مخالفت کرنا چاہیں تو یہ اس کی مخالفت نہیں ہوگی یہ نبی کی مخالفت ہو جائے گی کیونکہ اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑی رکھنے کی تعلیم دیئے تو خلاصہ یہ کہ جو چیزیں اسلام میں ثابت شدہ ہیں اسلام میں جس کی تعلیم دے دی گئی ہے اسے ہم کو کرنا ہی کرنا ہے اگر دوسرا کوئی ہماری کاپی کرتا ہے ہمارے کلچر کو ہماری تہذیب کو ہماری اسلام کو فالو کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے ہمیں تو اسے خوشی ہونی چاہیے نہ یہ کہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے دین کو چھوڑ دیں یہ مخالفت مخالف کی نہیں ہوگی مخالفت ہماری نبی کی ہو جائے گی اس لئے داڑی رکھنے کا جو حکم ہے ہم کو رکھنا چاہیے اسی میں خیر ہے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کو بے